ویلکم بیک ٹو ہوم گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے جو ہے جھاڑو اٹھا لیا اور صفائی وغیرہ سٹارٹ کر لی تھوڑی بہت میں نے کہا چلیں ہلکی پلکی پہلے صفائی کر لی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر چاہے دو دن بند رہے یا دو مہینے بند رہے گھر کی حالت خراب ہوئی جاتی ہے آپ کی پیچھے تو بس میں نے ہلکی پلکی صفائی کی اور اس کے بعد سائد کی کپڑے پریس کیے اپنے پریس کیے سائد نہا کر آگے پھر میں فریش ہو گئی اور اس کے بعد بس یہاں پر ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور ناشتہ جو ہے وہ سائد کی دوست بنوا کر اپنے گھر سے لے کر آئے تھے تو ان کا بہت بہت شکریہ بھائی کا پراتھے بنوا کر لائے تھے سالن تھا صاحب نے اوملیٹ دی اور انہوں نے دودھ بھی لے کر جو ہے وہ فریج میں رکھا ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ چائے بنانے میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے تو بس ان کا بہت بہت شکریہ بھائی کا اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ واشتہ کیا اور ہم سکون سے سو گئے شام میں اٹھے جا کر اور پھر میں میں نے کچھن کا رکھ کیا سوچا کہ اب کچھ پکایا جائے خود گھر میں تو جو میں دیکھا میں نے فریج میں کیا کچھ پڑا ہوا تھا باقی تو گروسری کرنے والی تھی تو تھوڑے سے مٹر پڑے تھے اور آلو تھے ایک دو اور تھوڑی چکن تھی تو میں نے کہا چلو اس کو مکس کر کے نہ میں مزدار سا چکن آلو مٹر کا پلاو بنا لیتی کیونکہ روٹی وغیرہ بکھانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے کچھن کے سارے برطن جو ب باہر پڑے ہوتے ہیں ان کو واش کیا نورملی کیونکہ مجھے ایسا استعمال کرتے ہیں ان کو اسے گبراہٹ ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کہ پیچھے کوئی چیز وغیرہ نا اس میں پڑ گئی ہو تو جو مٹی وغیرہ نا ہو حالانکہ میں جانے سے پہلے نا اچھی طرح ڈھک کر گئی تھی سب کو لیکن پھر بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے سب کچھ دھویا اس کے بعد کھانا تیار کیا کھانا کھایا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ تو گھر پہنچتے ہی واپس دیکھیں روٹین گھر کی سٹارٹ ہو گئی جہاں پہ کام چھوڑ کر گئے تھے نہ سارے وہیں سے سٹارٹ ہوئے اور نہ ختم ہونے والے کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جانے سے پہلے اتنے سارے کپڑے دھولنے وال چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر وہاں پہ جو کپڑے یوز ہوئے وہ بھی سارے تو بس آتے ہی اگلے دن جو ہے وہ سب سے پہلے مشینر لگائے کپڑے واش کیا سارے گھر کے اور اس کے بعد آپ لون کی حالت چیک کریں کتنی زیادہ خراب ہوئی پڑی تھی اتنے پتے گرتے ہیں نا آج کل تو سارا لون جو ہے وہ خراب ہوا پڑا تھا ہمارے جانے سے پہلے بھی مالی نہیں آیا تھا تو اب اس کو بلوائیں گے انشاءاللہ اللہ اور سارے پودوں کی کان چھانٹ جو ہے وہ کریں گے تاکہ سارے کچھ لون کی شکل نکل سکے ہمارے اور یہ کلیپ جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتے بعد کا ہے واپس آکے کچھ اس بری طریقے سے کاموں میں مصروف ہوئی نا کہ ولوگنگ وغیرہ کچھ بھی یاد نہیں رہا اتنے سارے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے جو چھوڑ کر گئی ہوئی تھی اور پھر واپس آتے ساری بچوں کی اگزیم سٹارٹ تھے تو ات سب کچھ میں اتنے زیادہ بری طرح مصروف ہوئے کہ ملکل خیال نہیں رہتا تھا بلوگنگ کرنی ہے اور آج بس صبح کا ٹائم ہے آج بچوں کو صبح جلدی بلایا ہوا تھا ساتھ پڑھا رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ چلو کیوں نا ایک کلیپ شوٹ کر لیتی ہوں اور آج کی فلوگ کو نا میں ابھی یہی سے کنٹینیو کرتی ہوں اب دیکھیں آگے بنا پاتی ہوں کہ نہیں دوپہر کے بچے ہیں ابھی تین اور بچے ابھی ابھی پڑھ کر گئے ہیں اور میں لون میں آئی تھی وہ دیکھیں حالانکہ گرمی تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پرندہ کتنے مزے کے ساتھ دیکھیں فانی کے اندر نہا رہا ہے یہ مجھے ایسی نظر آ گیا تو سچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بہت دن ہو گئے ہیں دون کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی پہلے پنجاب چلے کے اور واپس آئے بھی تو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا اور آج ویسے تو چھٹی تھی لیکن میں نے پھر بھی بچوں کو بلائیا ہوا تھا آدھے بچوں کو چھٹی دی بھی تھی اور آدھوں کو بلائیا ہوا تھا اور اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ بچوں کے میٹرم سٹارٹ ہوئے ہیں اب جن کے بھی بچے ہیں جو پڑھتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا کہ جیسے مارچ اور اپریل فائنل ٹرم کا سیزن ہوتا ہے تو آج سارے سکول میں میٹرم سٹارٹ ہیں تو اسی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ جن جن کو بچوں کو ضرورت ہے تو میں صرف ان کو بلا لیتی ہوں بس ان کو بلایا ہوا تھا صبح جلدی بلا لیا تھا ابھی وہ پڑھ کے بس نکل گئے ہیں اور میں نے بھی کھانا بھی بنانا ہے اور سارے کام میرے ایسی پڑھیں صبح اوٹھی ناشتہ وغیرہ کیا سفائی کی اور پڑھانے لگ گئے ابھی فری ہوں جا کر ابھی کھانے کا دیکھنا ہے کہ کیا بناتی ہوں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسی باہر نکلی تھی تو بڑا پیارا سا ویو آرہا تھا اس ٹرم پر حالکہ سردی بلکل بھی نہیں ہے ابھی لیکن موسم بڑا پیارا سا تھا بادل بادل آئے ہوئے تھے تو لون کا ویو بڑا پیار تھا میں نے سچاپلوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جب آئے تھے تو لون کی حال بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو کل شام سائید نے مالی کو بلویا تھا اور دیکھیں سارے پودوں کی تراش ہو گئی ہے سارے پودے اور یہ کچھ نیو پودے ماشلا سے لاکے لگائے ہیں یہ دیکھیں گیندے کے پودے لاکے لگائے تھے تو ان پر پھول بھی نکل آیا کتنا پیارے لگائے ہیں یہ اور بچے نہیں رہنے دیتے ان کے آس پاس لاکرنا سارے کانٹے بھی ہم نے لگائے ہیں کہ بچے رہے ہیں لیکن پھر بھی بچے جو ہے وہ توڑ جاتے ہیں اور آج صبح بھی ساری نے صفائی کی تھی سارے لون کی تو اس لئے کافی ساف سترہ ماشلا سے دیکھیں لگ رہا ہے میں نے سچا آپ لوگ بھی ہمارے لون کو اتنا پسند کرتے ہیں تو مس کر رہے ہوں گے بہت دن سے لون کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی میں نے تو آج تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں اور یہ پرندہ دیکھیں لگا تھا اس میں رہا ہی چاہ رہا ہے پتہ نہیں اسے اتنی گرمی لگ رہی ہے کیا مسئلہ ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں اور یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا لسن لگا رہا تھا ساری نے وہ بھی ماشلا سے جب ہم آئے سے تب لگا رہا تھا تو یہ ویڈیو کافی دن میں بات کی ہے اب تو دیکھیں یہ اب ماشلا سے کتنا اچھا سا نکل آیا ہے اگر کسی نے رہنے دیا تو اس کو استعمال کریں گے اس کا تڑکہ وغیرہ دال میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرے پھول بس ابھی اندر چلتی ہوں وہ کھانے کی تیاری کرتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کیا بنانا ہے اور پھر کسی دن جو ہے نا وہ بہت اچھا سی ڈیٹیل سے پورا ولوگ جو ہے وہ میں اپنا اور یہ بار بار میرے پاس سے گزرا مجھے ڈرا بھی گیا بھی پھر پورا ولوگ جو ہے وہ میں اپنے لان کا بناوں گی اور پھر ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں کے بعد جا جانے کے بعد میں لگتی تھی کھانا بنانے لیکن تھوڑی دن جا کے ایسی اندر لیٹی تو موبائل کو سکر کر رہی تھی جب ہوا ہے ہوا ہواں سے آج کل موسم تو بیشک شردی آئی نہیں موسم تھنڈا نہیں ہوا لیکن پھنکے کی جو ہوا ہے وہ موسم سے آج کل تھنڈا ہو گئی ہے تو مجھے لیٹے لیٹے پتہ نہیں چلا کب نہیں آگئی اور میں سو گئی اور اب جا کے جائے میری آنکھ کھلی ہے اور میں اٹھ کے کچین میں نے کہا ہے میں نے کھانا بنایا تھا اور سونے سے پہلے میں نے یہ یخنی بنا کر رکھی ہوئی تھی روٹی کھانے کو بلکل نہیں دل کرتا میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت چاول ملے تو میں نے ابھی دو دن پہلے بنائی تھی اور آج پھر میں نے کہا کہ میں تو پلاو بنانے لگی ہوں تو بس میں نے یخنی بنا گئی تھی ست سمان بھی کٹ کر رکھا تھا لیکن نیند آگیا اور سو گئی اور ابھی اٹھی ہوں تو ساجد نے کہا چھوڑو اب کھانا شام میں کھائیں گے تو چائے بناتے ہیں اور چائے ہمارے گھر میں صرف ساجد بناتے ہیں ہمیشہ سے چائے بنا رہے تھے تو میں نے کہا ملے تو ساتھ میں بھونک لگی کچھ کھانے تھوڑا ہرکا کھانا تو برات پہ کھائیں گے تو یہ لے کر آنے ہیں ساری میں لیے سموسا اور اپنے لیے یہ باقر خانیاں وغیرہ ابھی دکھاتی ہوں آپ کو باقر خانیاں ملے لے کر آنے ہیں میں نے بہت عرصہ ہو گیا سموسا کھانا چھوڑا تھا لازٹ ٹائم نا پنجاب میں کھایا جو میں نے ابھی کھایا تھا اور اس سے پہلے تقریباً کراچی میں مجھے سال ہو گیا ہے سال بعد آج میں کراچی میں میں فرموسا کھانے لگی ہوں وہ بھی پتہ نہیں کیوں میرا اتنا دل گیا تو ساری نے کہا کہ اچھے چلو میں لہا دیتا ہوں حالانکہ یہ مجھے منع کرے تھے کہ مت کھاؤ تمہاری تبیتنا خراب ہو جائے گی کھا کر لیکن میں نے کہا بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی تو کھاتے ہیں تو بس یہاں پہ بن رہی ہے ہماری چائے اور چائے کے ساتھ ہم یہ کھاتے ہیں کھانا اب شام میں کھائیں گے ابھی سب سمان میں نے کھوٹ کے رکھی گیا ہے ابھی سب صرف بنانے والا کام ہے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں نے چائے پینی اور دونوں کی کپ جو ہے وہ ایک ایسی پھوڑ لڑکی ہے تو جی پھوڑ نہیں یہ جو کپ یہ ایوری ڈی کے ساتھ ملا تھا اور یہ پہلے مجھے بہت اچھا لگتا تھا دو کپیں میرے پاس لے کے نیک ٹوٹ گیا اور آج کل مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اور پھر یہ والے کپ لے کر آئی تھی میں امی کے ساتھ جا کر اور آج کل ملا رہا یہ کپ فیوریٹ بنا ہوا ہے تو یہ کپ سائز کا فیوریٹ اور یہ کپ میرا فیوریٹ ہے اس لئے ہم نے دونوں الگ لگ کپ رکھے ہوئے ہم جلدی سے چائے پی لے دیں بہت بھوک لگ رہی ہے اس کے بعد پھر میں کھانا بناتی ہوں چائے پینے سے پہلے مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کچھ نہیں کھایا تو کچھ ہو جائے گا لیکن اب چائے پی لیے تو جب نہیں کھایا کہ سائز کا فیوریٹ ہے یہ نہیں کھانا بھوک بھی ختم ہوئی ہے اگر حافظ کھانا 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 پھینے کا فیوریٹ ہے کچھ کچھ گئے خدم کی لگتا ہے یہی میں ہم سونے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لرے میں سہوا کوئی کہ لگتا ہے تو اسے مسئلے کی نہیں کیسے اگر بہت مشکل سے کھانا سے پھائیں کھانا بنانا بھی ہم لاکھتا ہے نہیں ہے موچھے اور سائجز کو کیونکہ ہمیں بنا لیتا ہے اور انہوں نے مجھے بولا کہ کھانا میں جو ہے وہ کھا کر نہیں جا رہا لے کے جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی بھوک نہیں لگی گی تو پھر اس لیے میں نے کہا چلو بنا لیتی ہوں اور ابھی نہیں بھوک لگی لیکن تھوڑ در کے بعد تو پھر مجھے لگے گی نا تو تب کھا لیں گی بس ابھی مسالہ جو بغیرہ گھونتے ہیں تو یخنی بنی بھی ہے گوشت بوائل ہوا اس کے اندر ڈالیں گے اور ہم مزدار سے ہمارا پلاوت تیار کر لیں گے موسیقی موسیقی ماں ماشالہ سے میرا مبالی سٹیج پہ پہنچ گیا اب کوئی سے دم لگ جائے گا بھرنے کے بعد سائد کے جانے کی میں اندر بھی اب آدہ گھنٹہ ہی رہ گیا اور آدہ گھنٹے کے بعد ان کا ٹائم ہوجاتھ جائے گا تو میں انکو پیک کر کے دوسریوںگی وہ ساتھ لے جائیں گے اور اپنے بلوگ کو میں بس اب یہیں پر انڈ کروں گی اور میں کوشش کروں گی کہ اپنے بلوگ کو میں کوئن کروں لیکن مجھ سے وہ نہیں پاتا پھر مسروف یہ کچھ اس طرح کیا کہ اس کے بعد بس ایک دن اگر رہ جائے تو پھر چھوٹ جاتا ہے پھر میں کوشش کروں گی چونکہ میں جو خود بھی نہیں امید کی شاید میں وہ پوری کر پاؤں لیکن چلیں آج کے بلوگ بس یہی پر اینڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک لیلی اجازت دیجئے اور دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافیس